اسلام علیکم آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے سٹرکچر آف انٹی باڈی انٹی باڈی سپیسیفک پروٹینز ہوتی ہیں جو بی سلز بناتے ہیں انٹی باڈی سپیسیفک پروٹینز ہوتی ہیں جو کون بناتا ہے ہماری باڈی کے اندر بی سلز بناتے ہیں جو بی لیمفوسائیڈ بناتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے جا کے باہر سینے والے پیتھوجین کو کل کرنا یا باہر سینے والے پیتھوجین کی انٹی جن کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوتی ہیں اور پھر اس پیتھوجین کو کل کرواتی ہیں یا پھر اسے کل کرتی ہیں انٹی باڈی کو ہم ایمیونو گلوبن بھی کہتے ہیں ان کے اندر گلوبیولر سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ ایمیون سسٹم کی پروٹینزیں جو ہمارا ایمیون سسٹم بنا رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اسے ایمیونو گلوبن کہتے ہیں یا اس کو ہم آئی جی ایس بھی کہتے ہیں اور اس کی اگزمپل میں آجاتے ہیں آئی جی اے آئی جی جی یہ ڈیفرنٹ طرح کی انٹی باڈیز ہیں جو اس کی اگزمپل میں ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک انٹی باڈی کا جنرل سا سٹرکچر تو انٹی باڈی کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وائی کی طرح تو انٹی باڈی کی طرح سے ہوتی ہے وائی شیپ ہوتی ہے اچھا اس میں فور پولی پپٹائیڈز چینز ہوتی ہیں یعنی بہت سارے ایمیونو ایسٹس ہر ایک چین کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر فور پولی پپٹائیڈ چین ہوتی ہے جس میں دو لونگ چین ہوتی ہیں اور دو شارٹ چین ہوتی ہیں یہ جو آپ کو یہ جو گرین میں نظر آ رہا ہے یہ والی لونگ چین ہے اور یہ جو سات میں برون میں ہے یہ دونوں شارٹ چین ہیں اور دونوں لونگ چین بھی اور دونوں شارٹ چین بھی آپس میں identical ہوتی ہیں یعنی سیم سیم ہوتی ہیں انٹی باڈیز بلڈ میں فلو کر رہی ہوتی ہیں یا پھر لیمف میں فلو کر رہی ہوتی ہیں جو ہمارے لمفیٹک سسٹم کے اندر فلو کر رہا ہوتا ہے لیمف یا پھر بلڈ میں جو کہ ہمارے کارڈیو اسکولی سسٹم کے اندر فلو کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے چار پولی پپٹائیڈ چین ہوتی ہیں چار پولی پپٹائیڈ چین ہوتی ہیں ایک انٹی باڈی کے اندر ایک انٹی باڈی کے اندر ایک کونسٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اور دوسرا ویریبل بارٹ ہوتا ہے یعنی کونسٹنٹ پارٹ اس کو ہم فنکشنل بارٹ بھی کہتے ہیں یعنی کسی بھی انٹی باڈی کے اندر جو کام والا حصہ ہوتا ہے وہ کونسے والا ہوتا ہے کونسٹنٹ ریجن ہوتا ہے اور یہ ہر ایک انٹی باڈی کے اندر یہ کونسٹنٹ والا ریجن سیم رہتے ہیں یعنی اگر میں ایک زمپل لیتا ہوں آئی جی اے یا پھر آئی جی جی یہ دو انٹی باڈی جی تو ان دونوں کے اندر یہ والا پارٹ یہ جو گرین میں نظر آ رہا ہے یہ گرین میں یہ دونوں سیم رہتے ہیں اور جو ویریبل پارٹ ہے وہ چینج ہوتے ہیں اور جو کام والا پارٹ ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے کونسٹنٹ یا جو فنکشنل ہوتا ہے وہ کونسٹنٹ ہوتا ہے اور ویریبل پارٹ دونوں کے اندر چینج ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹی باڈی ہمیشہ انٹیجن سپیسیفک ہوتی ہے انٹی باڈی انٹیجن سپیسیفک کیسے بنتی ہے وہ اس ویریبل پارٹ کے ذریعے بنتی ہے اور ویریبل پارٹ کا کام صرف ہوتا ہے بائننگ کا انٹی باڈی بائنڈ ہوگی تو وہ کام کرے گی تو بائننگ میں کون ہلپ کرتا ہے ویریبل سیگمنٹ یا ویریبل پارٹ اور جو فنکشن کرتا ہے وہ کونسٹنٹ پارٹ تو ویریبل سیگمنٹ ہر ایک انٹی باڈی کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جتنی بھی انٹی باڈیز ہوتی ہیں ان کے اندر جو کانسٹنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ تو سیم ہوتا ہے لیکن جو ویریبل سیگمنٹ ہوتا ہے یا ویریبل پارٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیوں ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک انٹیجن کی شیپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس انٹیجن کے ساتھ اٹیج ہونے کے لیے انٹی باڈی کو بھی چینج ہونا پڑتا ہے تو انٹی باڈی کا کون سالہ پار چینج ہوتا ہے ویریبل پار یہ کیسے چینج ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو امائنس رڈ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کی کنفرمیشنل چینجز کرتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی سٹرکشنل چینجز کرتے ہیں اور اس شیپ میں آ جاتے ہیں جس شیپ میں انٹیجن ہوتی ہے تاکہ ایزی لی وہ اس کے ساتھ اٹیج ہو سکے تو ویریبل سیگمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے اکارڈنگ ٹو انٹیجن اور کونسٹنٹ سیگمنٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا کیونکہ یہ فنکشنل ہوتا ہے اور کام اسی نے کرنا ہوتا ہے انٹی باڈی جو بھی کام کر رہی ہوتی ہے وہ حاصل میں اس کو کون سا والا پار کر رہتا ہے فنکشنل والا پار جو ہر ایک انٹی باڈی کے اندر سیم ہوتا ہے اور جو بائننگ میں ہلپ کرتا ہے وہ کون کرتا ہے ویریبل پار جو ہر ایک انٹی باڈی کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور نارملی ہر ایک انٹیجن کے اندر ہر ایک انٹیجن کے اندر دو بائننگ سائٹس ہوتی ہیں ایک یہ والی بائننگ سائٹ اور دوسری یہ والی بائننگ سائٹ تو یہ آپ نے دیکھ لیا سٹکچر آف انٹی باڈی تو انٹی باڈی شیپ وائے شیپ ہوتی ہے اس کے اندر چار پولیو پرپٹیٹ چین ہوتی ہے چار میں سے دو لونگ ہوتی ہیں اور دو شارٹ ہوتی ہیں لونگ والی آپس میں ایڈنٹیکل ہوتی ہیں اور شارٹ والی آپس میں ایڈنٹیکل ہوتی ہیں اور چاروں آپس میں لنکڈ ہوتی ہیں ڈائی سلفیٹ بریج کی مدد سے یعنی یہاں پہ دو سنٹر میں سلفیٹ گروپ ہوتے ہیں تو یہ ڈائی سلفیٹ گروپ کے ذریعے آپس میں اٹیچ ہوتی ہیں تو یہ تھا سٹرکچر آف انٹی باڈی جن کو ہم ایمیونو گلوبین بھی کہتے ہیں